قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ہر صفحے کو دیکھ کر بسم اللہ پڑھنا واضح رہے کہ قرآن پاک کی تعظیم الگ چیز ہے اور قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب اور اس کی برکات الگ چیز ہے جسے قرآن پاک نہ آتا ہو اسے چاہیے کہ قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سیکھنے میں جو اسے مشکل پیش آئے گی حدیث کے مطابق اسے دوہرہ عجر ملے گا تاہم اگر کسی کو قرآن پاک نہ آتا ہو اور اس کے پاس سیکھنے کے ذرائع مثلا کوئی کاریز وغیرہ بھی میسر نہ ہو اور وہ قرآن پاک کی تعظیم اور اس سے محبت میں اسے کھولے اور اس کے ہر صفحے پر نظر ڈالے اور اس حسرت کے ساتھ بسم اللہ پڑھے کہ کاش سیکھنے کے ذرائع میسر ہوتے تو بسم اللہ کے آگے بھی پڑھ پاتا تو ایسا شخص کو قرآن پاک سے محبت اور اس کی تعظیم کا عجر تو ملے گا تاہم قرآن پاک ختم کرنے والا اسے نہیں کہا جائے گا